بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب آج کے وی لاغ میں اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں عمران خان نے اعلان کیا کہ اگلی سماعت میں سائفر کیس میں اگر عدالت میں میڈیا موجود نہ ہوا تو وہ سماعت کا حصہ نہیں بنے گا شاہ محمود قریشی بھی ہے یہ اوپن ٹرائل نہیں یہ بہت بڑا معاملہ ہے اس پر کیا حل ہوگا اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک زرداری انٹریو پر ڈھیر ہو گیا یہ انٹریو کروایا کیسے گیا انتخابات ملتوی کرنے کی سازش میں شامل اوڈیرہ اسماعیل خان میں حالات مزید خراب ہو گئے جمائمہ خان نے خاموشی توڑ کر آصف زرداری کو جواب دیا الیکشن کمیشن میں بندر بانڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لطیف خوصہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں اس پر بات کریں گے امریکہ نے جو ڈبل گیم کا الزام لگا دیا کمپنی بر اس پر بات کریں گے اور کراچی کے انتخابات میں جو دھانلی کا منصوبہ اس کی کیا تفصیلات ہیں تحریک انصاف کے انتخابی نشان اور الیکشن سے متعلق جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن پوری طاقت سے حملہ کر رہا ہے اور تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت خوشکزمتی سے پشاور ہائی کورٹ کھڑی ہے لیکن آج کی سماعت میں کیا معاملہ ہوا اور عدالتی محاذ پر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہائی کورٹ کے کارناموں میں اضافے ہو رہے ہیں آج تین سابق وزرائے آزموں کا دن تھا تین مختلف کیسز اور سپریم جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو بلالیا گیا اس میں چار بڑے اہم معاملات ہیں اور بھٹو پھانسی کا جو ریفرنس کا معاملہ ہے سماعت وہاں پر آصف زرداری اور بلاول بھی پہنچ گیا اور یہ براہراست دکھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے اعتزاز ایسن نے کیوں انکار کیا بھٹو کیس میں عدالت کی معاونت کرنے سے یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور شیرفزل مروت اب خیبر پختون خواہ کے بعد پنجاب کا رخ کر رہا ہے تین بڑے کنونشن پنجاب میں فضا مکمل بدلنے جا رہی ہے اور دو انٹرنیشنل خبریں ہیں جلدی سے بتا دو ٹائم ملا تو اس پر بات کریں گی ایک تو سی آئی اے کے ڈریکٹر ویلیم برنس نے عراقی وزیراعظم کو دھمکی دی کہ جو ہم پر حملے ہو رہے ہیں اس کے خلاف ایکشن نہ لیا تو پھر سخت نتائج کے لیے تیار ہو جو مطلب رجیم چینج آپریشن عراق میں بھی ہونے لگائے اور دوسرا روس کے صدر پیوٹن کا سب سے بڑا مخالف اپوزیشن کا جسے گیانہ سال کی سزا تھی جیل سے اچانک الیکسے نیولے غائب ہو گیا اس کی بات تفصیل سے کریں گا اگر مجھے وقت ملا لیکن پہلے آسف زرداری کا بندوق کا انٹریو یہ بہت بڑا بدماش بنا ہوا تھے ایک انٹریو کی مار نکلا راؤنوار نے چند راز زرداری کے کھولے تو زرداری کا زبردستی انٹریو ازمان شراجی کے ذات فورا ترتیب دیا گیا زرداری سے بیانات دلوائے گئے ایک نواز شریف کے بارے میں لادلا بلاول بھٹو اسے نہیں کہتا اصل میں عمران خان کو کہتا ہے پھر انتخابات کہتا ہے اٹھ دس دن اگر آگے چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا وجہ موسم اور جنگ بن سکتی ہے الیکشن آج نہیں تو کل نہیں تو پرسو کروا ہی لے اور پھر اس نے جو کہا کہ الیکشن آگے پیچھے کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے نواز شریف کے بارے میں چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کا کہتا ہے جی بیان جب آیا کا وقت تو دیکھا جائے گا اور عمران خان کے اوپر الزامات کی پوری ہے ایک لسس نے بنا دی مسئلے کا جار ملٹری کوٹس کے ٹرائل کی حمایت کر دی اس نے اس بندے نے جو آج بیٹھا ہوئے سماعت میں اور ساتھ خرب کا معاملہ نکلا تو بنارسی تھک کیسے لیٹ گیا میں تھوڑی تفصیل آپ کو بتاؤں زرداری نے ایک تقریر کی تھی کہ باجوہ نے ہمیں کہا کہ رجیم چینج آپریشن عمران خان کو فکس کرنا ہے اور پھر پروجیکٹ بلاول لانچ کیا سندھ میں منڈی لگائی عدم اعتماد کروائی خریدا اس نے عمران خان کو اس نے پیغام اس وقت بجوایا ہمارا ساتھ دو حکومت بچائیں خان نے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھا انٹی اسٹیبلشمنٹ پھر اس نے بننے کی کوشش کی بلاول کے ذریعے نوازشی کو لادلہ قرار دیا عمران خان سے دوبارہ اتحاد کیس نے کوشش کی کہ لادلے کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ کو ہم گرائیں گے مل کر رکٹھے خان نے دوبارہ جوتے کی نوک پہ اب زرداری چونکہ اس کا ایک بڑا مین بندہ جنرل آمیر ابھی ریٹائر ہوا ہے تو زرداری کو ایک بڑا نقصان پہنچا ہے بلاول کے بیانات اور زرداری کی بدماشی نکالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اس کے کپڑے اتار دی ایک بیٹا اپنا جو اس نے لانچ کریا راو انوار اس نے ایک مو کھولا اور راو انوار جو اسے آپ کو پتا ہے ہمیشہ مشکل سے نکالتا تھا اس نے زرداری کی کامپیں ٹانگیں تاریخی لوٹی ہوئی کرپشن صرف ٹریلر دکھایا ہے انہوں نے صرف ٹریلر ریلیٹ گیا بلاول آس کے اندر جو گھر میں جو کیک آتا تھا ملکوں میں ترکی دبائی لندن کینیڈا امریکہ عرب امراض یہ جہدادیں ان کی جو بنی ہے زرداری کی سوی ہوا نکل گئی پھر ساتھ ہی جماعت اسلامی سے جو کراچی کے میر کے خلاف طریقے میں اعتماد لانے کی دھمکی ملی اور عمران خان کی یہ جیل پر باتیں کر رہا تھا کہ دو سال کے بعد پتہ سے لے گا خان کی جیل کا اپنی اس کی جیل آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح یہ اسپتال میں سے جہاں سے اون چودری کی زوجہ نور اور ایان علی خدمات دینے جاتی تھی اور شارخ جتوئی اور شرجین میمن کی جیل پر ساکر بن سار کا چھاپا آپ کو یاد ہوگا شہد کی بوتریں نکلی تھی بقیدہ یہاں مجرے کروایا جاتے تھے یہ بہت بڑے مافیا اور ڈان ہے جیلوں میں رہتے ہوئے وہ صحافی زیاد شاہد کی پوری ایک رپورٹ ہے ان کے اوپر ان کے ایک وارتیں کیسے تھیں یہ جیل پر بات کرتا ہے عمران خان پر یہ پڑا جذباتی ہو رہا تھا اس کی زرداری کی ساری باتیں غلط نہیں راو انوار ان کا بہادر بچہ نہیں وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا بچہ ہے بلوچستان کہتا ہے حکومت میں نے گرائی وہ اب اصل ہیرو بار سامنے آگئے عورت اور محسن نکویز کا بیٹا تھا وہ جا شریفوں کی گوت میں بیٹا آج ایک ویری سینئر اینماں سے بات ہو رہی تھے کہ اگر زرداری کہیں جذبات میں یہ نہ کہہ دے کہ اکسپورڈ کی پنکی کیوں عمران خان کے باقی یہ تمام لوگوں کی دکھتی رگیں اسٹیبلشمنٹ نے پکنی ہے زرازہ کھیجتے ہیں یہ ہلکے رہ جاتے ہیں یہ عمران خان پر الزام لگاتا تھا بلاول نگران وزیر داخلہ سرفراز بگتی کے ساتھ بیٹھ گئے پہلے تو نگران دیکھے کیسے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں یہ کہتا ہے جی عمران خان کو افغانیوں کو سیٹل کرنے والا عمران خان ہے اور زرداری اس کا باپ کیوں کہہ رہا ہے کہ دوزار اٹھارہ سے پہلے کی آپ الیکشن دیکھیں بلکہ دوزار تیرہ میں نواز شیف کی حکومتی دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ کے درمیان جو حکومتی افغان شناتی کاٹ اس وقت بنے کے پی میں یہ تو اس وقت یہ لوگ تھے سارے پھر سے جمائمہ پر الزام لگایا کہ یوٹیوبرز کو پیسے دیتی ہے دنیا میں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جمائمہ نے تو خیر اس کا جھوٹ ننگا کرتے ہوئے کہا ہے اس کی پرانی یادتت ہے عورتوں اور بچوں پر حملہ کرنے کی جمائمہ خار اگر بیرون ملک لوگوں کو پیسے دیتی ہے تو فریال طالب پر پاکستان میں بیٹھے یوٹیوبرز کو دیتی ہوئی اصل میں دیکھیں معاملہ خراب ہوا کیوں میں آپ کو تھوڑتا ہوں زرداری کے انٹریو عدالتوں کی کھلواڑ یہ دسمبر میں آئی ہے میں فائی تھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے آ کے پیسے دینے تھی ساری رپورٹ انہوں نے دیکھی پاکستان کے حالات دیکھیں انہوں نے انکار کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ چین اور عرب امراض سے پیسے کیوں مانگ رہے ہیں تاکہ ہمارا پریشر کام ہو ایسا معاملہ ڈبل گیم ہمارے ساتھ نہیں وہ پکڑی کی گیم پھر امریکہ کا بلاوہ آ گیا کہ اس کی تیاری بھی نہیں تھی یہ ابھی منصوبہ ان کا یہی تھا کہ قومی حکومت بنائیں گے اور وزیراعظم کے نام کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا یہ میں آپ کو بتا دوں نشستوں کے اعتبار سے استحقام پارٹی نون لیگ پیوز پارٹی فضل الرمان بندر مانٹ ہو چکی لیکن وزیراعظم کون ہو گئے اس پر امریکہ کی طرف سے پوچھنا بڑا ضروری تھا جس کا فیصلہ دو تین دن میں کریں گے یہ لوگ ان کی کوشش تھی کہ حکومت نواز شریف اور زرداری کے حوالے کر کے عمران خان اور تحریک انصاف کو زبرتستی اپوزیشن میں بٹھائیں پھر جان بوجھ کر ان کی حکومت بھی گرائیں دوبارہ الیکشن کریں اور اس وقت عمران خان کو عوام لے آئے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں یہ میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں سائفر کا جو آخری مراحل میں لے کے جانے کی کوشش وہ یہی تھی الیکشن ہر صورت میں آگے کیے جائیں کیونکہ ایک تو تیاری کمپلیٹ نہیں پھر خان جیل سے باہر کر لائیں تو اگر خان کمپین نہ چلائے تو پھر منظور ہے ورنہ نہیں اب عوام کہتی ہے خان باہر بھی آئے بلے کا نشان خان بھی ہو الیکشن کمپین بھی چلائے اور خان تین چوتھائی کلین سویپ بھی کر رہی یہ عوام کہتی ہے جو بس کرو اب یہ خان کو روک نہیں پا رہے اور پھر عوام کی ذہن سازی کی کوششیں بھی کر رہے ہیں ایک طرف حامد میر کو لانچ جو سے جاویچ حشمی کی باتیں سنیں ابھی آپ کو مختلف سیاستدان میڈیا کے وہ لوگ جو خان کے سخت مخالف ہے وہ بھی بدلتے ہوئے خان کے حق میں نظر آئیں گے یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اپنے نظر بس رکھنی ہے یہ چال ہوتی ہے جس طرح حامد میر کو دو دن میں ساری انگریزی کتابیں اس نے پڑھ لی اس کا ازمیر جا گیا اس طرح ان لوگیں بھی جا گئیں گے اب ہندوستان کے معاملے پر اصل بات تھی کشمیر کی دوزر سولہ میں نواز شیف اس کو دے چکا تھا باجوا کی دبئی میں ملاقاتیں ہو چکی تھی فضل اور امان کشمیر کے میٹی اسی لئے دی گئی تھی تو وہ اصل معاملہ یہ جو بھی کشمیر کا معاملہ ہے اسی معاملے پر امریکہ جا کے بات ہوتی تھی اب وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے عرب امرات امریکہ نے مکمل طور پر فل سٹاپ لگا دیا کشمیر پر اسے اب بھول جائے ننیندرہ مودی ہے جو اردو میں ٹویٹس کر رہا ہے اردو میں عمران خان کی دوزر اٹھانہ کی الیکشن کی نشستیں ختم اسی لئے کہ اندھی وہ اس لیول تک مہنچ ہی نہ سکے نواز شیف کے انتخابات کی دوسری طرف رکاوٹ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے تحریک انصاف پر لمبے لمبے مقدمات عدالتوں کے اندر لگا کے کبھی یہ مارشلہ میں نہیں ہوا پھر اپٹ آباد میں جس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں پریشر ٹیکٹکس بڑھتے رہیں گے اور اب جو کراچی میں انتخابی مہم دیکھیں یہ باردات یہ کریں جائیں گے انہیں پتہ ہے کراچی میں بھی تحریک انصاف کلین سویپ کر رہی ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا وہاں سرپرائز ہوگا سندھ میں یہ اس کا حل انہوں نے کیا نکلا اب بانی متحدہ سے یہ درخواست کی جاری ہے کہ آپ آئیں آپ کے سارے معاملات ٹھیک کریں گے آپ تحریک انصاف کو کراچی میں شکست دیں حکومت کا حصہ بنیں اب دوسری طرح تحریک انصاف کو مطلب پنجاب میں روکنے کی کوشش ہے لیکن شیرفضل مروت پنجاب میں وزیر آباد اکارا اور جھنگ میں بائیس ٹیس کو آ رہے اب یہ خیبر پختون خواہ کے جو تین ورکر کنونشن کامیابی سے اس کے بعد اب یہ سارے معاملات آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئیں گے اور سب سے بڑھ کر جو امریکی دورے کے اثرات ہیں وہ بھی اس ہفتے کے اندر اندر کلیر ہو جائیں گے آج بارہ دسمبر دن بڑا اہم تا سائفر، توشہ خانہ اور نیب کیس میں خان کی زمانت تھی نواز شیف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا کی اپیل تھی اور زرفکارلی بھٹو کا ڈراما مطلب جو کیس جو تین چلے تین سابق مزرائے آزم کے کیسز عدلیاں پاکستان میں فساد کی جال اور اس کے سہولتکار یقین کریں اکازی فراڈ عیسیٰ سردار تارک مسعود سردار امین کے ساتھ جو باقی ججز ہیں لاہورہی کورٹ کے چیف چسٹس ہیں آلیا نیلم ہے شہرام ہے زیاب باجوہ ہے باکر نجفی ہیں پانچ سہولتکار یہ ہیں اور جج عامر حسنات اور دلاور حسین جیسے لوگ یہ ادھر ہیں اور باقی کچھ مزید بھی ہیں چھوٹے مٹے دوسری طرح اماندار ججز بھی ہیں جج اجاز الحسن ہیں مزاہر علی نقوی ہیں یا یہ آفریدی ہیں کسی حد تک پشاورہی کورٹ کے ججز ہیں جسٹس ہے سخواجہ ہیں اور اس وقت دیکھیں جو اچھی بات عدالتوں میں آپ کو انشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو اکتوبر میں ہیں جب جسٹس اجاز الحسن بنیں گے وہ نو مہینے کے لیے لیکن بڑا اہم ٹانیور ہوگا پھر منصور علی شاہ تین سال کے لیے پھر جسٹس منیب اختر ایک سال کے لیے پھر جسٹس یایا آفریدی اور اس کے بعد جسٹس آئشہ ملکین دوزار تیس میں تو یہ بڑے اہم معاملات ہیں یہ سال سال لیکن ابھی فیلال جو معاملات چلیں اسی بھی اگر میں بات کروں تو اس وقت وزیراعظم سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کا جو قتل کیس سپریم کورٹ میں چل رہی یہ آسف علی زرداری اور بلاول نے دوزار گیارہ میں درخواست کروا کے فرمایشی درخواست پر کیس چلایا تھا انہی عدالتوں میں عمران خان کے خلاف ٹرائل کورٹ میں پنجرے جیسی عدالت بنا کر کیس ہونا جا رہا ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی بتائے کہ مولوی مشتاق ظلفکار علی بھٹو کی پیشی کے دوران کٹہرے میں پنجرہ بنواتا تھا قاضی فائز سے کہیں عدالتی ریکارڈ نکلوائے اور ذرا دیکھیں ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی آج دوزار تیس میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسے لائیو ٹرانسمیشن کرنے میں دلچسپی ہے بھٹو کا جیوڈشنل مرڈر ساری دنیا مانتی ہے کیا مولوی مشتاق کے جنازے پر مکھیوں نے حملہ کیا اور جنازہ چھوڑ کر جو بھاگے اسے سزا دے گا زیاوالحقی قبر پر کوڑے مروائے گا قاضی فائز اس میں سے کیا نکالے گا نتیجہ کیا نکلے گا پورا پاکستان جب جانتا ہے کہ وہ غلط تھا یہ طریقہ درستی نہیں جو آج عمران خان کا کیس چال رہا ہے اس پہ بات کیوں نہیں قاضی فائز اپنی عدالت میں لائے اوپن ٹرائل کرائے لائیو ٹرانسمیشن پوری قوم کو دکھائے نواز شیف کے کیسز بھی دکھائے لائیو ٹرانسمیشن میں بتائے کہ آج تک کتنے ثبوت منی ٹرائل نواز شیف نے پیش کی عوام دیکھے پورا پاکستان ان کیسز کو دیکھے عمران خان کے کیسز خفیہ ٹرائل کیا جا رہا ہے زلفکار علی بھوٹو کے کیس کو لائیو دکھایا جا رہا ہے اسی لئے آج اتعزاز حسن نے عدالت کی محاملت سے انکار اسے پتہ یہ فراڈ پر فراڈ ہے دو نمبری ہے خان کے مقدمے میں میڈیا کو جانے نہیں دے رہے وہاں خفیہ ٹرائل کر رہے ہیں جج کے پیچھے دس دس پولیس والے کھڑے کر دی جاتے ہیں عدالت کے اندر اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اسی لئے ایک آج پیٹ آج ان کے سلمان صفدر نے یہ بات کی کہ سماعت کا حصہ بننے سے اب انکار کر دیں گی جب تک یہ میڈیا کو لاکر آپ اوپن ٹرائل نہیں کرتے ہم اس کیس کا حصہ نہیں بنیں گے قاضی فائز کو یہ نظر نہیں آتی ہے یہ خبریں اس تک نہیں پہنچتی ہیں 78 کی پرانی ورداتیں وقت ضائع کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسروف رکھنے کے لئے دنیا کو دکھانے کے لئے بھی سارے کیسز آپ نے حل کر دی ہیں یہ فراڈ یہ دو نمبر ہے یہ ورداتی ہیں یہ دونوں سابق وزیراعظم ہیں پنتالیس سال پہلے کا ایک معاملہ اور ایک آج دن دہاڑے ہو رہا ہے قاضی فائز روک کے دکھائے ذرا اتحاب عدالت میں جو پیش ہو رہے ٹرائل میں یہ فرد جرم آئد کر رہے ہیں لیکن اصل ذمہ داروں کو وہ لا نہیں سکتا اور بدماشی کا عالم دیکھیں کہ ابو الحسنات اسے حکم دیا کہ جاؤ ابھی سائفر کیس کی سماعت کرو وہ خود گاڑی چلا گیا ڈیالا جیل پہنچ گیا مدد صرف یہ نہیں محمد بشیر سے جب فیصلہ دروانا تھا نواز شیف کے لئے اس کی بہن فوت ہوئی اگلے دن اسے کہا نہیں تم جا کے نواز شیف کا فیصلہ سنو کیونکہ نواز شیف کی ضد ہے اس کی فرمائش ہے کہ مجھے محمد بشیر سے ہی فیصلہ چاہیے ورنہ سات بزید جدیز بیٹھے ہوئے تھے اب قاضی فائس نے سپرین جوڈیشل کانسل کا جو اجلاس بلایا یہ بڑا ہے معاملہ چودہ دسمبر کو پانچ ممبران کو نوٹس بھیجا جسٹس مزاہر نکوی کے خلاف جو شکایت ہے اب جسٹس مزاہر نکوی نے بھی ان کے اوپر اس کانسل کی اس کاروائی کے خلاف درخواست دیا جس کی اگلے دن سماعت ہے پندرہ دسمبر کو اب اس معاملے میں دیکھیں ججے فل ججز تقسیم ہوئے جمال خان مندوخیل بھی اس میں شامل ہے جس کی جسٹس مزاہر نکوی سے کل شدید جھڑپ ہوئی اور امین الدین خان بھی جس کے پاس فوجی عدالتوں کا کیس ہے وہ بیٹھا ہوئے اور مسارت حلالی جسے قاضی فائز بڑی فرمائش سے بھی لے کر رہا مدرس سارے مخالفین ججز مزاہر نکوی کا کیس سنیں گے ان تینوں ناموں سے آپ اندازہ کر لیں پھر آج جو الیکشن کمیشن میں دیکھیں جو انٹرا پارٹی پر تحریک انصاف کا کیس چالنا تھا الیکشن کمیشن نے بڑے خطرناک ریمارکس دیئے اس نے کہا تحریک انصاف نے پانچ سال میں انٹرا پارٹی تخابات نہیں کروائے اور جو ابھی بھی کروائے یہ ہماری نظر میں درست نہیں ہیں میرے ذاتی خیال میں تو چیف الیکشن کمیشنر دو نمبر آدمی ہیں سارا پاکستان جانتا ہے یہ تو اللہ بھلا کرے پشاور ہائی کورٹ کا یقین کرے جنہوں نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ سماعت چلتی رہے الیکشن کمیشنر لیکن یہ حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے بیریسٹر علی زفر نے اسے یاد کرایا اور ساتھ درخواست دی کہ الیکشن قریب ہے ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہو اور بیریسٹر گور جو چیر میں نے طریقہ انصاف کا نکران اس نے کہا کہ کوئی حتمی فیصلہ لیکن آپ نہیں دے سکتے ہم اس پہ دلائل ضرور دیں گے جب پہلے آپ ان سب کی بات سن لیں جو آپ نے بردات کرنی ہے کر لیں بلہ چھیننے کی کوشش زیادتی ہے بیریسٹر گور تو کہتا ہے ستر فیصد لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں آپ سرٹیفکیٹ بلے کر دیں فورا لیکن میرے خیال میں یہ نوے فیصد ہیں عوام کی وہ شاید محتاط انداز میں بات کر رہے تھے ابھی دیکھیں سپریم کورٹ سے بھی معاملات اوپر چل رہے ہیں ابھی ہائی کورٹ کی بات تو سنتے نہیں ہے ڈیپٹی کمیشنر کو الیکشن کمیشنر کی اپنی اوقات دیکھیں ڈیپٹی کمیشنر تبدیل کرنے کی انہوں نے کہا آئی جی کو تبدیل کرنے کی اس کے باوجود شہباز شیف کا مین بندہ عرفان نواز میمن اسلامباد کا ریٹرننگ افسر بنا دیا الیکشن کمیشنر یہ روک کے دکھاتا یہ اس کا سارا زور پی ٹی آئی پہ چل رہے اس وقت ان افسران کو حکم ہے کہ آپ الیکشن کے دوران یا تو تبدیل کریں پشلی حکومتوں کے لگائے لیکن نہیں کر رہے ڈیسٹک رٹرننگ افسر اسلامباد کو انہوں نے لگا دیا ڈیپٹی کمیشنر کو اس کی وجہ دیکھیں ابھی صحافی نورانی نے بات کی بڑی اچھی اسٹیبلشمنٹ کے جو حاضر سروس ٹاؤٹ ہیں ان کی مدد سے یہ پانچ لوگوں کے اس نے بڑے ایک الیکشن جیتنا ہو پارٹیوں میں دو نمری کروانی ہو اسٹیبلشمنٹ کو معلومات دے ہو کس کو کہا کرنا ہے وہ محسن بیگ کو استعمال کرتے ہیں زمینوں پہ قبضے کروانے ہو اسٹیبلشمنٹ نے گھروں کی الارٹمنٹ کرانی ہے ڈی اچے کے معاملے ہو خریدہ فروخت ہو تو اس کے لئے علیم خان یا تاجی کھوکر جیسے لوگ اب تشدد یا افرقہ ورانہ معاملات ہو بلوچ میں تو بلوچستان میں شفیق مہنگل جیسے لوگوں کو منی لانڈرنگ پیسہ صاف کرنا ہو پرانی کرپشن ریٹائر جرنیلوں کی تو وہ فیصل وارڈا جیسے لوگ انہیں استعمال کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں میڈیا میں جو واردات کرنی ہو کس طرح نہ تو اس کے لئے جو پہلے بظاہر انٹی اسٹیبلشمنٹ سلیم صافی جیسے لوگ کو ان کی تو خرپوری ایک لسٹ ہے کون کون سے لوگ وہ آپ دیکھی سکتے ہیں ان کو سنتے ہوئے پتا لگ جاتا ہے ان کی مدد سے یہ لوگ فضا بناتے ہیں دیکھیں جو مرضی ایک تو یہ اپنی طرف سے کوشش کر لیں یہ جتنی بھی میں آپ کو ان کی وارداتیں روزانہ بتاتا ہوں مجھے سب سے زیادہ افسوس عدالتی محاذ پہ ہے یقین کریں یہ لوگ اگر یہ درمیان میں سے فساد کی جاڑ اور یہ گندگی دور کر کے بلکل پلین اور صاف ہو جائیں پاکستان کے سارے معاملات ٹھیک ہو اس وقت عمران خان کے اوپر جتنے انہوں نے وارداتیں کیوں ساری عدالتی محاذ پہ رہے ہیں باقی اور کوئی محاذ یہ جیل میں عمران خان کو زبردستی رکھنا شاہ محمود قرشی کو رکھنا یہ صرف اور صرف عدالتوں کی دو نمبریاں ہیں اور جس طرح یہ قاضی فائز کے آنے سے معاملات ہوئے انتہائی افسوسناک مرحلہ ہے اسی لئے ان کو جتنا بھی اس وقت لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں یقین کر اس کی وجہ بنتی ہے مرے ہوئے پنتالیس سال کے لمبی ہوگی ویڈیو بہت اپنا خیال رکھیں اور روس کا معاملہ اور وہ بھی میں شاہ اللہ اگلے ویلوگ میں کور کروں گا مجھے اگلے ویلوگ کے لئے عزازیں اللہ حافظ